اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدین قرام اسلام علیکم توفتاً یا علیہ علیہ السلام مدد آج کا میرا عنوان ہے حضرت بیلول سرکار جن کا اصل نام وحب ابن عمر تھا جن کا شمار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ان کے محب داروں میں ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بیلول سرکار بغداد کے پین چورائے پر تشریف فرما تھے اور مٹی کی ڈیریاں لگا کر جنت تقسیم کر رہے تھے کہ وہاں سے یکا یک خلیفہ حارون الرشید کے جو کہ بیلول سرکار کے چچزاد بھی تھے ان کی بیوی زبیدہ خاتون کا گزر ہوتا ہے اور کہتی ہے بیلول یہ جو تم ڈیریاں لگا کر جنت تقسیم کر رہے ہو کیا یہ جنت مجھے بھی دے سکتے ہو اور اس کی قیمت کیا ہوگی بیلول نے فرمایا یہ بیش قیمت ہار جو آپ نے زیبے تن کیا ہوا ہے یہ اس مٹی کی ڈیری یا اس جنت کی قیمت ہے زبیدہ نے وہ بیش قیمت آر بیلول سرکار کو دیا اور اس کے بدلے میں وہ مٹی کی ڈیری لی اور خوشی خوشی گھر کو چل دی گھر پہنچی تو اس کے شور نے اس کے خوش ہونے کی وجہ جاننا چاہیے اس نے کہا آج میں نے ایک بہت بیش قیمت سودھا کیا ہے شور نے پوچھا کیا تم مجھے بھی بتا سکتی ہو وہ بیش قیمت سودھا کیا ہے تو اس نے کہا آج میں نے آپ کا دیا ہوا فلان ہار بیلول کو دیا اور اس سے یہ مٹی کی ڈیری جو کہ جنت کی صورت میں خرید لائی شور نے کہا تم پاگل ہو تم پاگل تو نہیں ہوگی اتنا بیش قیمتی ہار دے کر یہ مٹی کا دیر اٹھا لائی الغرض اسی رات جب خلیفہ حرون رشید ہوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ ایک نقلستان ہے اور ہر طرف ہرے برے دراختی دراختیں اور اسے بہت زیادہ پیاش کی شدد محسوس ہوتی ہے اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک محل ہے جس کے پاہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ زبیدہ خاتون کا گھر ہے جو کہ دراصل اس کی حقیقی بیوی ہوتی ہے غرض جیسے ہی پانی پینے کے لیے محل کے قریب جاتا ہے تو دربان اسے مار مار کر وہاں سے پیچھے دکیل دیتے ہیں اور خلیفہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ تخت سے زمین پر گر جاتا ہے اور آنکھ کھلتے ہی بیلول سرکار کی طرف کی تلاش میں دوڑ لگا دیتا ہے اور جیسے ہی بغداد کے چورائے پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بیلول سرکار اسی انداز میں زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ڈیریاں لگا کر جنت لے لو جنت لے لو کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں یہ جیسے ہی قریب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیلول جنت بیجنی ہے بیلول فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں بیجنی بیلول کیمت بتاؤ بیلول فرماتے ہیں تمہارا تک جس پر کہ تم بارشاہی کر رہے ہو یہ جنت کی قیمت ہے وہ کہتا ہے کل ہی تو نے میری بیوی کو ایک قیمتی ہار کے بدلے میں جنت بیجی ہے اور آج جنت اتنی مہنگی ہو گئی ہے وہ کیسے بیلول فرماتے ہیں کل اور بات تھی آج اور بات ہے اس نے بینا دے کے سودا کیا تھا اور تم جوتے کھا کر آئے ہو تو میرے بھائی یہ ہے فضیلت علی کے چانے والوں کی تو میرے پیر علی کی فضیلت کے پہاڑ ہیں ایک سمندر ہے جو کہ میں ساری عمر بیان کروں تو بھی نہ کافی ہے یا علی علیہ السلام مدد